چہدری پرویز علائی نے بڑا فیصلہ کر لیا اہائی کے لیے کب پریس کانفرنس کریں گے ولی اس کے ہاتھ کیسے آئے اندرونی کہانی سامنے آگئی پرویز علائی کی گریفتاری بارے سلیم صحافی کا بڑا دعویٰ تفصیلات جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں اور چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب جبکہ فیس بک پر لائک فالو کر لیں نگران وزیر اطلاعات آمیر میر نے سابق وزیر علا پنجاب اور تحریک انصاف کے ساتھ چہدری پرویز علائی کی گریفتاری کی تصدیق کر دی نیجی ٹی وی جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چہدری پرویز علائی کو ہنڈی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے گریفتار کی ہے ان کا کہنا تھا کہ چہدری پرویز علائی چھپنے کے مائر ہیں لیکن آج فرار ہوتے ہوئے پکڑے گئے وہ گھر سے نکل کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے ان کی گاڑی بلٹ پروف تھی اور وہ دروازہ نہیں کھو رہے تھے انہوں نے آج بھی گریفتاری کے خلاف مزہمت کی وہ نکلنے کی کوشش میں پکڑے گئے اگر نہ نکلتے تو شاید اور کچھ دن نہ پکڑے جاتے معروف انکر پرسن سلیم صحافی نے کہا ہے کہ چہدری پرویز علائی کی گریفتاری تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے دیگر آنماؤں کے لیے پیخام ہے پرویز علائی کی گریفتاری پر عدی عمل دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چہدری پرویز علائی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور بیورو کریسی میں بھی چہدری پرویز علائی کا اثر و رسوخ ہے اس کے باوجود چہدری پرویز علائی کا گریفتار ہونا واضح پیخام ہے انہوں نے کہا کہ چہدری برادران کے درمیان اختلافات اور پھر بیٹے کے کہنے پر چہدری پرویز علائی کی عمرار خان کے ساتھ جا ملنے پر یہ واضح تھا کہ ایسا ہوگا سلیم صحافی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نومائی کے واقعے کو نائن الیون کی طرح سنجیدہ معاملہ سمجھ دی ہے اور اب یہ واضح ہے کہ عمرار خان کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ ایسا ہی کیا چاہے گا